بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ ڈالرز کی اور یہ نکل لیں ڈالر کیسے پیٹرو ڈالر کے سبب عمران خان کو کیوں نہیں آنے دیا جائے گا یہ تفصیل میں کوئی بتاتا ہوں اس حاق ڈار کی آر ایف علی سے پانچ ملاقاتیں ہوئیں اور آج پھر عمران خان کا بھی آر ایف علی کو جواب مل گیا سابق آرمی چیف جنرل باجبا جو ہے وہ ٹیلی فون اب صحافی ان کے فون نہیں سننا چاہتے اور شہباز سلمان شہباز کو کیسے نکلوایا انہوں نے پچھلی ویڈیو میں افغانستان کا تعلق کیا تھا پھر اس سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں بڑا خوشی کا موقع تھا کہ چیف عرشت شریف سے ملاقات کرنے کے اس کی والدہ سے سوری وہاں پر انہوں نے واضح کیا کہ پکڑے جائیں گی سارے قاتل بھی اچھی بات تھی بہت اچھی تھی خوش تھا میں بھی آپ بھی ہم سب ٹیم میں لیکن کون کون شامل تھا یہ سمجھ نہیں آیا اب اسے کس طرح دیکھا جائے کہ جو ملاقات ہوئی اس میں وہ شخص بھی موجود تھا جس پر الزامات بھی لگے ہوئیں اور عرشت شریف کی جو والدہ تھی وہاں پر آپ کو پتہ انہیں یقین دہانی کرائے گی کوشش کرتے رہے جسٹیفکیشن صفائیاں دیتے رہے کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ غلط ہیں آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے وہاں پر خواتین کا پورا انٹ راج ہوتا ہے پورا اقصاب پورا کافلہ ساتھ ہوتا ہے بڑے لیول کے افسر ہیں بہت بڑے افسر ہیں آپ کو پتہ خطوار افسر ہیں تو لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر والدہ گرد گرد بھی وہ اس طرح اکٹھے ہو گئے تو ان کے بات چیت کرنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن بچے ان کے خود وہ بھی بڑی دلیر و بہادر خاتون ہیں مبایسہ کرتے رہے کہ بھائی تھا ہمارا بیٹا تھا دنیا سے گیا تفتیج کریں کھل کر کریں سخت سوالات بھی کرتے رہے تو ایک طرف جسٹیفکیشنیں تھیں سابقہ افسروں کی آپ کو پتہ ہے وقالت بھی تھی ادارے کا وقار بھی دیکھنا تھا ساتھیوں کو بھی بچانا اور دوسری طرف انصاف بھی کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے بڑا مشکل مرحلہ یہ خوش قسمت ہے ہمارے چیف سترہویں نمبر بنے سترہ ان کا لکی نمبر اور سید بھی ہیں حافظ بھی ہیں سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ان کے سکس پیکس بھی ہیں مدد ورزش بھی کرتے ہیں یوگا بھی کرتے ہیں میرے خلال میں کئی بیٹھیں دھیان گیان اپنا لگائیں اس معاملے کو سوچیں پرکھیں سمجھ آ جائے گی بڑا سادہ معاملہ ہے کہ اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے دعا بھی کریں ساتھ اللہ تعالیٰ معاملات درست کریں انصاف ہو اب ظاہرہ دنیا کی نمبر وان ایجنسی کی بات ہو رہی ہے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ اس متنازع کردار سے آئینی کردار کی طرف منتقلی ہے جس پر تقسیم بھی ہے اور تنقید بھی اور پھر اس تنقید اور تقسیم کی وجہ سے پھر امیج اور مرال اس میں فرق پڑتا ہے لیکن مقصد دفاع ہے الزام انسانی حقوق کا لگے گا تو معاملات بند گلی میں جائیں گے میں نے بڑی گہری باتیں کی ہیں امید انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائیں گی دیکھیں جنرل آسم منیر ایک بھاری ایجنڈا لے کر ہے بہت بھاری ایجنڈا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سبھی معاملات کو ایک ایک کر کے ڈیل کریں گے اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا اب دوسری طرح دنیا کی نمبروان ایجنسی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں ان کے پاس بڑے وسائل ہیں طاقت بھی ہیں اختیارات بھی ہیں اور اکثر و پیشتر یہ معاملات ادارے کی پالیسیوں سے امہنگ نہیں ہوتے یہ جو رانہ صلی اللہ اتنے رسوخ کے ساتھ اسر و رسوخ کے ساتھ طاقت کے ساتھ عمران خان کو چیلنج دے رہے آج کہ وہ چھے سو حلقوں میں الیکشن کروا دے گا وہ بھی نوے دن کے نوٹس پر یہ سیاسی بیانات محض نہیں ہے انہیں یقین دھیانی کروائی جاتی ہے میں آپ کے ساتھ میں تفصیل لگتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے کیسے انہیں یقین کیسے نواز شریف واپس آرہ ہے یہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ دیکھیں پیٹرول کا جو معیدہ ہے دوہزار بائس میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روبل کا معیدہ عمران خان کرنے کی آتا خوابی اس کا یہی تھا اور یہ بات تو صدق ملک نے بھی مان لیا کہ یہ معیدہ ہونا چاہیے تھا عمران خان کو بھی صدام حسین اور مومر کذافی بنانے کی کوشش وزیر آباد میں کی اللہ نے بچا لیا یہ پیٹرول ڈالر کا معیدہ ہے جس میں دیکھیں انیسے چوہتر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے شاہ فیصل اور امریکی صدر تھے نکسن ان کے درمیان ایک معیدہ ہونا تھا جس میں سعودی عرب کو تیل کی ادائیگیوں میں جتنے بھی باقی جو ڈالرز ہیں اس میں فروغ کرنا ہے پیسے ڈالر آنگی اور کوئی کرنسی نہیں کوئی سونا کوئی چاندی کچھ نہیں جتنا پیسہ وصول ہوگا وہ امریکی بینکوں میں رکھیں گے جو کہ پھر آگے تیل کی خرید و فروخت میں امریکی ڈالرز میں کام آئے گا تو یہ فیڈرل بورٹ یو ایس ڈی فیڈرل بورٹ اس میں جمع کی جائیں گے اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ تمام ممالک کو سعودی عرب نے کنمنس کرنا تھا کہ آپ ادھر آئیں اور بدلے میں زمانت تھی کہ آل سعود جو موجودہ شاہی خاندان ہے ان کی حکومت کبھی نہیں بدلے گی اور دوسرا دنیا میں امریکی ڈالر چاہے جہاں مرضی جس مرضی قیمت پر جائے ڈی ویلیو ہو ویلی ہو سعودی عرب میں تین اشاریہ چھے اتر سے اوپر نہیں جائے گا امریکہ ڈالر آر بی میں چیک کر لیں آپ کوئی ڈی ویلیو نہیں ہوتا وہاں اس پر تمام ممالک راضی ہے سوائے عراق اور لیبیا کے پھر ان دونوں ممالک کے رہنماؤں کا حال صدام اور کذافی امران خان بار بار ہندوستان کی مثال دیتے کیونکہ ہندوستان نے انیس سو باوان اور تریپن میں مشرقی یورپ کے ساتھ اور روس کے ساتھ یہی بائی لیٹرل پیمنٹ اگریمنٹ کیا ہے امران خان بھی یہی کرنا چاہتے تھے کہ خارجہ پولیسی میں جب آپ کو بس طاقت ہو تو پھر آپ آئی ایم اف اور ورلڈ بینک کے تسلط سے نکل سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں کیونکہ آپ کا مقابلہ جو ہے اس امران خان کا مقابلہ پورے سسٹم کے علاوہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہینڈلرز اور سہولتکار ہیں پاکستان میں اور تیرہ جماعتیں جو ارب اور ڈالر اس وقت انویسٹ کر کے بیٹھے ہوں میں الیکشن میں الیکشن کمیشن میں یہ تمام موجودہ حکومت دیکھیں پچھلے سات مہینوں میں پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں بہتر سو ارب روپیہ تو انو نے صرف کرزہ لے لیا ہے اس لئے اتنی بری طرح پسایا ہو اس چنگل میں کہ آپ دیکھ رہے لیٹر آف کریڈٹ آپ کی مکمل بان بینکوں کے پاس ڈالر ختم آئی ای ایم ایف کی کسٹ سر پہ کرزے کی جو ماز کسٹیں جو آپ کی کل جی ڈی پی کی اس وقت اسی فیصد سے تو زیادہ وہ ہو چکی ہیں کرزے کی کسٹیں صرف تو سوائے ایک اطار ہے جس کے بزنس امپائر آپ کو پتا ہے چار فاؤنڈیشن گروپس میں کے قائم ہیں جس کے آگے باون مزید بزنسز ہیں دلیہ سے لے کر سیمت تک ہر کام ہوئی کرتے ہیں وہ منافع باقشہ ہیں باقی سارے تباہ ہو چکے ہیں یوٹیلیٹی سٹور میں ایشیاں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں یہ جو تھا اکتر روپے کلو اس کا ملتا در خشک دبا دودھ کا جو وہ اکسو بیس روپے بڑھ گیا ہے کتنا اضافہ کبھی پہلے نہیں ہوا اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کس طرح سمگل ہو رہا ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اگر الیکشن صاف شفاف ہوں حکومت عمران خان کی تین چوتھائی ایک سرط لے کر آیا تو ٹھیک ہو سکتا ہے سب کچھ ایسا بہت سارے ممالک میں ہوا ہے اس لیے اس پہ پریشان ہو جرمنی میں ہوا ہے برطانیہ میں ہوا امریکہ میں کہ اس میں اس بھومر سے وہ نکلے عمران خان کو اسیمبلیاں توڑنی چاہیے جتنی جلدی ہو یہ پرویز علی وغیرہ کی بلیک میلنگ سے میں نہیں مانتا ان کی باتوں کو چاہے ساری دنیا گئے آج دس دسمبر دوزار بائیس ہے آج سے بائیس دن پہلے چکلالا ائرپورٹ پر بیس گاڑیوں کے ساتھ صفیت مرسیڈیز میں آل شریف تیس لوگ تھے ان کے ساتھ جہاز میں جدہ کی طرح روانہ ہوئے اور بانہ وہی تھا علاج کیلئے جا رہے اور اس کے بدلے میں تیس کروڑ پہ آر اپنے تمام اساسے دیتے دستبردار ہوگئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے کوئی بیان نہیں دیں گے اور پھر شہباز شریف اور ان کے جو صاحب زادے تھے وہ یہاں کاروبار کی دیکھ پال کر جو گئے دوزار سات میں پھر سات سال بعد میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کوشش کی واپس آنے کی پھر نومبر میں کامیاب ہو گئے جو معایدہ انہوں نے کیا تھا وہ مجد نبی میں بیٹھ کر اس دستاویس سے انہوں نے انکار کر دیا سائن ہوئے تھے وہ رفیق ریری ساد ریری آیا تھا لبنان والا وہ بھی اب نواز شریف کی واپسی ایک مرتبہ پھر جو شور مچ ہے سلمان شہباز پچیس عرب کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے ہیں اسے جانے کے لئے جنرل باجوہ کا اب نام آئے کہ انہوں نے ٹکر اس کے ہاتھ میں پکڑا اس کو نکالا تھا اکثر لوگ دیکھتے ہیں یہ عمری حاج بارہ لوگ اکثر دیکھتے ہیں میری بھی باتیں سنتے دیکھیں تخریب کا پہلو تخریب میں تعمیر کا پہلو دیکھنا ہوتا ہے ہر زوال کو ہر عروج کو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے لیکن ڈالر کا میں آپ کو پتاتا چلوں تاکہ آپ کہیں ہو رہے نہیں ہے بلیک مارکٹ میں جو اس وقت ڈالر کا وجود جو ہے کراچی میں مثلا آپ جائیں ڈالر رہے کے نا لینے کے لئے جائیں خریدنے کے لئے تو آپ کو نہیں ملیں گے کہیں سے بھی نہیں ملیں گے لیکن آپ بیچنے کے لئے ہر بندہ دیا اب اس کو ڈالر اگر آپ نے لازمی لینے ہیں امریکن ڈالر تو آپ دونیں گے تو وہ دس فیصد زیادہ پہ مل رہے ہیں مارکٹ ریس سے دس فیصد زیادہ وہ چارج کرنے ہیں اور یہ بلیک مارکٹ کی بہت بڑی گیم ہے اسی کی وجہ سے یہ جو لوگوں کے گھروں میں جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں یہ جو اشرافیہ ہے سیاسی اور ساری قیادت ایف او جی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس سب کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں گھروں میں ابھی آپ دیکھیں ریٹائر ہونے باجوہ صاحب کی خاندان کے جو اساسوں میں رات و رات اضافہ ہوا وہ ڈالر کی شارٹیج اس کے ایک بہت بلی مثال تھی ابھی افغانستان میں جو کریٹ بھر کے جا رہے ہیں ڈالروں کے کریٹ جا رہے ہیں پھلوں کے اوپر اس کے نیچے ڈالر جی ڈالر یہ سارے افغانستان میں بھیجوائے جا رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں دبئی میں جہاز آتے ہیں ہندوستان کے اور پھر یہ ایک لوگ لوگ کہیں دیکھا جی آپ تو آ گیا یہ کچھ بھی نہیں حکومت برطرف کریں اور ان کا کاروبار سیاست چلتا رہے ہیں ان کے بچے نواسے پوتے پوتیاں دوبارہ اقتدار میں آئیں اور غریب اسی طرح چکی میں پستا جائے ان کے جو بلوچستان میں خیمے تک ہیں وہ بھی اٹھا کے بھاگ جائیں ان کی لاشوں پر سے پڑے ہوئے کفن کو یہ لوگ چھین کے نکل جائیں کامیاب ہو جائیں لیکن دیکھیں مقصد مایوس کرنا نہیں ہے حالات سخت ہیں خبریں مشکل ہیں لیکن گزرے کا انشاءاللہ وقت یہ دیکھیں ہر وقت چاہے برا ہو یا اچھا ہو وقت تو گزر جاتا ہے امید یہ کریں کہ آنے والا وقت اچھا ہو اللہ تعالیٰ بہتری کرے دعائیں کیا کریں ساتھ اور باقی ایک قوم میں کٹھے ہو کر پر امن اتجاج ضرور کیا کریں مردوں کی طرح مطرح کریں بولا کریں ضرور بولا کریں باقی اللہ مالک ہے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی وڈے تقریب مجھے اجاز دیں پاکستان زندہ بات